ان اللہی نیقفرون بی آیات اللہ ویقتلون نبیین بیویر حق سورہ آل امران کے آیت نمت 22 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہودیوں کے تین بڑے جرائم اور ان کی سزاؤں کا ذکر کیا یہودیوں کے تین بڑے جرم یہ تھے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انترار کرتے نبیوں کو ناحق قتل کرتے علماء جو انہیں نصیت کرتے ان کو بھی قتل کرتے اس کے مقابلے میں انہیں اللہ تعالیٰ تین سزائیں دی ان کے عمال دنیا میں زائع ہوگے آخرت میں ان کے عمال زائع ہوگے اور آخرت میں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا اسی طرح ایک بڑی خوصورت آیت پڑھی گئی دعا بھی ہے قُلِ اللہ مَعْلِقَ الْمُلْقِ تُوْتِ مُقْرَ مَنْدَرْشَا وَطَنْزِيُ الْمُقْرَ مِنْدَرْشَا وَطُوِزْو مَنْدَرْشَا وَطُوِزْو مَنْدَرْشَا سورہ علیہ الران کی آیت نمی چھپیس اس کا شان نزول یہ ہے فتح مقا کے بھوکے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عمد سے روم اور فارس کی سندنتوں کا وعدہ کیا تو یہودیوں اور منافقوں نے کہا کہا روم اور فارس کے بھلک اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ماننے والے اس وقت روم اور فارس یہ سپر پاور تھی جیسے کہ آج سمجھنے امریکہ ہے طاقت اور ملک ہے تو روم اور فارس یہ اس وقت سپر پاور تھی تو حضور نے یہ پیشن ہوئی کی کہ ہم قریب روم اور فارس بھی مغلوب ہو جائیں کہ مسلمانوں کو فتح ہوگی تو یہودیوں اور منافقوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا غزبہ اعظام میں خندق ہوتے وقت ایک چٹان نمودار ہوئی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے بڑی کوشش کی مگر پھوٹی نہیں تو حضور کی بارکہ میں عرص کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کے اوپر ضرب لگائی تو اس کے دو ٹپڑے ہو گئے حضور نے اس وقت بھی ارشاد کرمایا کہ مجھے سنعہ غزب کے محلگات نظر آئے اور میری امت کو ان ملکوں پر قابض ہونے کی اشکبری دی گئی ہے چنانچہ اس وقت کیا ہے جب منافقوں نے مضاق اڑھایا کہ یہ کہہ دے کہ روم اور فارس سنطنت کریں یہ اس کو شکست دیں گے روم اور فارس کو سنعہ کو تو اللہ نے فرمایا معلومی نے فرما دے اللہ تعالیٰ کسے چاہتا ہے باقشائی دیتا ہے کسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے جنہا چاہتا ہے ذلت دیتا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے وہ جس کو چاہے اللہ تعالیٰ عزت دے دے یہ اس کی قدرت کاملہ ہے لیکن انسان کو ہمیشہ عاجز رہنا چاہیے اسی طرح آج جو نمازیں ترابی میں تلاوت کی گئی ایک آیت یہ پڑی گئی فی ہی آیاتی بینات مقام ابراہیم کے مقام ابراہیم اس میں نشانی ہیں مقام ابراہیم کیا ہے اللہ تعالیٰ روزان شیر کے مقدس اور مقبولیت کے لرمار نے اللہ تعالیٰ میں بار بار مقام ابراہیم پہ حاضر ہونا نصیب ہمائے آمین تو مقام ابراہیم اس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک لگے ہوئے ہیں جو آپ بیعت اللہ کو قمیت کر رہے تھے جو جو وہ اوچا ہوتا تھا تو آپ مقام ابراہیم اس پتھر کی اوپر آپ کھڑے تھے تو قدرت کے ساتھ اللہ کی قدرت سے موجز اطر وہ بھی اوپر ہو جاتا تو اس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قدرت مبارک کا نقص ہے تو آج بھی بلکہ ایک جاتا اللہ پہ حضرت نے فرمایا کہ مقام ابراہیم کو مسلحہ بناو یعنی اس کے اوپر تم دو رکھا نفر نماز پڑھو اس کے قریب تو اللہ پہلہ نے جو اللہ کے انبیاء ہیں یعنی ایک بندے ہیں ان سے تعلق رکھنے والی چیز کو بھی اللہ پہ حضرت بنا دیا اسی طرح واجب علیہ السلام آج سورہ آل ابران کی نمبر ڈھائیس اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کافلوں سے دوستی کرنے سے منع فرمایا ہاں اگر بطول برتری کے دوستی ہو تو جائز ہے شعب العیمان کی اندر روایت ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشا بھی نون کی طرف وعی کی کہ میں تمہاری قوم میں سے ایک دار چالیس ہزار نیو بندوں کو اور ساٹھ ہزار بدکاروں کو حضرت کرنے والا ہوئی حضرت یوشا نے عرص کیا اے میرے رب بدکاروں کو تو تُو ہلا کرے گا تیرے نافرمان ہیں تو جو اچھے لوگ ہیں ان کو بھی تُو ہلا کر رہا ہے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ نیکو کار بدکاروں کے پاس جاتے ہیں ان کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے غزب کی وجہ سے ان پر بھی غزب ہوگا اس سے یہ سمجھ میں آتی بات کہ ایک سان تو پتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ پرے کام کرتا ہے شراب کوشی کرتا ہے نشا کرتا ہے جو بھی اس کے اوپر جو برائی ہیں انسان اس کے ساتھ دوستی کرے اس کے ساتھ کھائے پیئے سارا کچھ کرے اور پھر نماز بھی پڑے تو کم اتنا پرہینا بندہ مجھے منہ ہاتھ سے نہیں کر سکتا زمان سے نہیں کر سکتا تو ادنا ایمان یہ ہے کہ اس سے انسان دور رہے لیکن انسان سارے مدھیں اس کے ساتھ تو پھر تو عذاب الہی کے در وہ بھی اس کے در شامل ہوں گے سورہ آل عمران کے اہنم ایماری تیس میں اللہ تعالی نے اشار کرمایا درجمان و مفہو سماع کرمائے محبوب انہیں کہہ دیں اگر تو محبت کے دعوے دار ہو تو تم میری اتباق ہو یعنی رسول اللہ کی اتباق کرو جب تم رسول اللہ کی اتباق کرو گے پین بھی کرو گے تو پھر اللہ اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام آپ کی شاعتی نہیں ہوئی تھی آپ کا والد تھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تصویر لائے فرمایا کہ میں تمہیں بشارہ دیتا ہوں اللہ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک صاف خفر بیٹے کی میں تمہیں بشارہ دیتا ہوں تو حضرت مریم علیہ السلام علیہ نے کہا کہ مجھے تو کسی بشار میں چھوا نہیں اللہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قدرت ایسی ہی ہے چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام علیہ تواری تھی بغیر آپ کے اندھی حاج وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں بلادت ہوتی ہے یہ اللہ کی قدرت ہے تو پھر فرمایا کہ یہ کن لے انہ سفیر مہدی کا حدہ کہ یہ کمگوڑے کے حضرت کلام کرے گا جب آپ تصویر آئیں تو جو نے کہا کہ مریم کان سے لائی ہو تو آپ کموش نہیں تو پھر بغیر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ بولے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے اللہ نے مجھے نبوبت بھی عطا کی ہے اسی طرح آج نماز رابی کے اندر سور آل عمران کے آئے نمبر سو چون تیس میں اللہ نے مفہوظ سماعت رمائے وہ جو لوگوں کی قطاعوں کو معاف کرنے والے ہیں غصہ پینے والے ہیں سان کرنے والے ہیں اللہ اسے محبت لگتا ہے عصر اللہ نے نیک لوگ کی شامعہ بتائی ہے اللہ زیر ینفقون فی سفر را والدر والکیس دیل غیر والعافی ناس واللہ فراغی ہو ہر حال اللہ خرص کرتے ہیں اسے پوپی جاتے ہیں معافی کرتے ہیں انسان کرتے ہیں اللہ نے نیک موقع یہ خزرت بقائی ہیں حضرت عبدالللہ رضی باوجود وہ غصہ نہیں کہا کسی کو ضرر نہیں دیتا بلکہ اسے معاف کر دیتا ہے سورة آل عمر کے آئی نمت چھہنوے سے ستانوے تک بیعت اللہ کی عزت و اکرام کا بیان ہے اس میں جو نشانی ہیں ان کا ذکر ہے جو صاحب اجت طاقت رکھتا ہے بیعت اللہ کہا جو فرد ہے جو انکار کرے طاقت رکھنے کے باوجود جانی مالی ساری اللہ تعالی میں سارے جانوں سے بینیاز ہے حضرت امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں حضرت آنس مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے شاہ کرمایا کسی شخص کا اپنے گھر نماز پڑھنا ایک نماز ہے مولین کی مسجد میں نماز پڑھنا پچیس نماز کے برابر ہے جامعہ مسجد میں نماز پڑھنا پانچ سو نماز کے برابر ہے رینی مسجد یعنی مسجد نموی شریف میں حضور نے فرمایا ایک نماز پڑھنا پچاس ہزار نماز سواب ہے اور مسجد حرام میں نماز پڑھنا ایک لا نماز کا سواب ہے حضرت عبداللہ نے مسجد بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے شاہد حاج اور عمرہ کرو کیونکہ یہ فقر اور گناہ کو اس طرح مٹھاتے ہیں اس طرح بھٹی لوہ چاندی اور سونے کی زنگ کو مٹھا ڈالتی ہے حضرت عبداللی عبداللہ بیان کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ نے شاہ رمایا جس بندے کا جسم تاندرست ہو اور وہ مالی اعتبار سے کچھ حال ہو اور وہ پانچ سال تک میرے پاس نہ آئے وہ ضرور پہنم ہے تو باجی بیسے بھی کسی پاک اندر آتا جو حاج عبرے کا عراطہ کرے وہ جلدی کرے جیسے اللہ پاک نے تقریب کی ہو اسے کوش کی چاہیے حاج عبرہ فرض ہے حاج اس مالک مالک کریم مالک کرا فرمان حس من اللہ وعیم وعیم مولا وعیم مصدی مالک مولا کو کافی ہے اب درید آتے بروزہ تکرین مالک و مولا کو اپنے فضل عظیم سے ہمارے امپر مارے حلویات پر اپنے فضل و قلق فرما ہمارے دین دنیا کو بہتر فرما باہر امزان کے باوچ پر نمحات کے تسطل سے مسبب الاسقا بھارا مہن ستی بیت کی بار بار بات اور حادری کے نصیب فرما تمام حادرین انجلی نیک حاجات کو جورہ فرما جو مسلمان چلے کے مغفرت فرما مالک و مولا آلم اسلام و پاکستان کی حاجات فرما بہت بسنا بہتنا خیر الحافظین و حدنا و نجزینا من القوم الظالمین و سب اللہ تعالی محمد و علی و اسحابی اتماعی رحمت اللہ